کہا یہی جا رہا ہے کہ اوپن بیلٹ کی صورت آپ کو اپوزیشن کو نبسان ہوگا اور سیکریٹ بیلٹ پہ آپ کو فائدہ ہوگا کیوں ایسا کہا جا رہا ہے جی میں کوئی ایک دو نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک تو کل جو وزیراعظم صاحب تشریف لے گئے تھے کے پی میں اور وہاں پہ چودہ ایم این اے جو ہیں وہ نہیں آئے ایم پی ایس چودہ اور چھے ایم این ایس جی تو چودہ ایم پی ایس اور چھے ایم این ایس جو نہیں آئے یہ اوپن بیلٹ تھا میڈم یہ تو کوئی چھپا ہوا بیلٹ نہیں تھا اس کے علاوہ مجھے ایک صاحب لے جو ایم این اے ہیں اور وہ کہتے ہیں اوپن ہو یا کلوزڈ ہو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں سوال نہیں پیدا ہوتا میں ان کے ساتھ بوٹ کروں اور میں ان کے ساتھ اگلا ایلیکشن بھی نہیں لڑوں گا تو جس جگہ پہ ایک طرف جتوئی صاحب کی آپ باتیں چلا رہی ہیں ایک طرف رند صاحب گفتگو فرما رہے ہیں ایک طرف لوگ نو شو کر رہے ہیں بغیر وجہ کے نہ ایم این اے آ رہے ہیں نہ ایم پی اے آ رہے ہیں اور آپ کو پارٹی کے اندر سے جو آوازیں سنائی دے رہی ہیں یہ جو سینٹ کے ٹکٹ پہ جو لے دے ہوئی ہے جس طرح اعتراضات اٹھائے گئے ہیں اور جس طرح لوگوں نے خفقی کا اظہار کیا اور جس طرح کے پارٹی پہ الزامات لگائیں ہیں 73 کروڑ کے اور 32 کروڑ کے وغیرہ تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اوپن ہو یا سیکرٹ بیلٹ ہو مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ اپسیٹ ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں اچھا کہا یہی جا رہا ہے کہ اوپن بیلٹ کی صورت آپ کو اپوزیشن کو نبسان ہوگا اور سیکرٹ بیلٹ پہ آپ کو فائدہ ہوگا کیوں ایسا کہا جا رہا ہے جی میں کوئی ایک دو نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک تو کل جو وزیر آزم صاحب تشریف لے گئے تھے کے پی میں اور وہاں پہ چودہ ایم این اے جو ہیں وہ نہیں آئے ایم پی ایس چودہ اور چھے ایم این اے جی جی تو چودہ ایم پی ایس اور چھے ایم این اے جو نہیں آئے یہ اوپن بیلٹ تھا میڈم یہ تو کوئی چھوکا ہوا بیلٹ نہیں تھا جس کے علاوہ مجھے ایک صاحب لے جو ایم این اے ہیں اور وہ کہتے ہیں اوپن ہو یا کلوز ہو پی ٹی آئے کے ایم این اے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں سوال نہیں پیدا ہوتا میں ان کے ساتھ بوٹ کروں اور میں ان کے ساتھ اگلا الیکشن بھی نہیں لڑوں گا تو جس جگہ پہ ایک طرف جتوئی صاحب کی آپ باتیں چلا رہی ہیں ایک طرف رند صاحب گفتگو فرما رہے ہیں ایک طرف لوگ نو شو کر رہے ہیں بغیر وجہ کے نہ ایم این اے آ رہے ہیں نہ ایم پی اے آ رہے ہیں اور آپ کو پارٹی کے اندر سے جو آوازیں سنائی دے رہی ہیں ٹکٹ کے یہ جو سینٹ کے ٹکٹ پہ جو لے دے ہوئی ہے جس طرح اعتراضات اٹھائے گئے ہیں اور جس طرح لوگوں نے خفقی کا اظہار کیا اور جس طرح کے پارٹی پہ الزمات لگائے ہیں 73 کروڑ کے اور 32 کروڑ کے وغیرہ تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اوپن ہو یا سیکرٹ بیلٹ ہو مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ اپسیٹ ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا